بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین دن پہلے امریکی جنرل سکوٹ ملر ایک دھمکی امیس لیٹر افغان طالبان کو لکھتے ہیں جن کے اندر وہ زبیلہ مجاہد کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کا بھمے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر ہماری طرح سے بڑا خطرناک جواب آئے گا تو شاید آپ برداشت نہیں کر پائیں گے جواب درہ دیکھ لیجی آپ کی سکرین پر سر رہا ہے افغان طالبان نے امریکہ کی ایک بہت بڑی بیس پر قبضہ کر لیا اور اس بیس کے اوپر اپنا جنڈا لہرہ کر فتح کا اعلان کر دیا اور یہ لوگر پروینس کے اندر دوسری جو افغانی فوجی ہیں ان کے اندر جو بیس یا سکیورٹی فورسز کے اندر جو چیزیں آتی تھی ان پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد تصاویر بھی جاری کر دی اور اس کے بعد ویڈیو بھی جاری کر دی ہے یہ اس وقت کی صورتحالہ جو امریکہ کی موت کا سایہ بن کر نکلے گئے یہ اس وقت صورتحالہ اس کی دنیا کی سوپر پاہر کی امریکہ کو آپ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے دنیا شاید اس سے ڈرتی ہو آج پھر بھی آج آپ دیکھ لیں ایک وقت آتا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ آتا تھا سارے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے یہاں سے ایڈ ملے گی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جنرل سکوٹ میر کی حالت یہ ہے کہ نیٹو کو لیڈ کر رہا ہے وہ اور یہاں پر بڑے لیول پر کام کر رہا ہے یعنی جو فوج کو لیڈ کر رہا ہے وہ ایک دھمکی دیتا ہے اور اس کے بعد اس دھمکی کے جواب میں اس کو ویڈیو ریلیس کر کے دی جاتی ہے یہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا تمہاری بیس پر ہم نے قفضہ کر لیا اور جنڈال ہراریہ جو جو کرنا ہے کر لو اس وقت امریکہ کی حالت ہو چکی ہے بہت زیادہ بری مستقبل اس کا ہے بلکل تاریخ اور دوسری جانب وہ کیا کر رہا ہے اب دیکھئے دنیا کے اندر انہوں نے ایسا آرٹیفیشل بہران پیدا کیا ہے کہ قطر ائر ویس کا بیڑا گرک ہو گیا وہ تیس وی سند ملازمین کو نکال لی ہے اسی طرح امریکہ کی یونائٹیٹ ائر لائن بریٹش ورجن ائر لائن یہ بھی نکال لی ہے اور ایسا دنیا کی باقی ائر لائن سے بھی نکالنا شروع ہو گئی ہے امریکہ کی صورتیال اس وقت اتنی خراب ہے کہ وہ ساؤتھ شائنہ کے اندر پنگے لے رہا ہے وہاں پر وہ اپنے بامبرز بیج رہا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ پر شکست سکھائیں گے امریکہ آپ اندازہ کر لیں آج تک اس نے کوئی جنگ نہیں جیتی چاہے وہ ویت نام کے ہو افغانستان کے ہو اور اب ساؤتھ شائنہ کے اندر ہو کسی بھی جگہ وہ جا کر نہیں جیتے ایون کہ آپ اندازہ کر لیں اب الزام لگایا کیا جا رہا ہے کہ چائنہ کے اوپر یہاں سے نکلا ہے دوسری جانب ڈاکٹر فوسی اٹھ کر کہتے ہیں کہ ٹرمپ غلط ہے یہاں سے تو کوئی بھی اسی طرح کی بات نہیں ہے اور اب تو برطانیہ کے منسٹرز کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی لیب سے کچھ نہیں نکلا اور نہ امریکہ اس پر الزام لگا ہے اب اصل میں صورتحال امریکہ کے لیے اتنی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے ان کی دھمکیوں کا دنیا کو کوئی اثر نہیں ان کی لڑائیوں کا دنیا کو کوئی اثر نہیں ایون کہ اب اگر بارہ سو ارب ڈالر جو چائنہ کی انہوں نے دینے اس کو انہوں نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو چائنہ اس کا الٹرنیٹوی سلوشن لے کر آرہا وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سعودی ارب اور دوسرے ممالک کے درمیان تیل پر ایسا معاملہ کر لے کہ وہ تیل کو اب ڈالر میں بیچنے کی بجائے یوان یا دوسری کرنسی میں بیچیں اگر ایسے صورتحال ہو جاتی ہے تو امریکہ ان پر پبندیاں لے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پھر ایران سے لے کر ہر جگہ سے ڈریکلی تیل لینا شروع دیا کیونکہ پھر وہ پبندیوں کی ضد میں نہیں آئیں گے چاہے وہ پھر بعد میں چائنہ پر بھی لگا دے گا روس پر بھی لگا دے گا کوئی ان کی بات مانے کو تیار نہیں ہوگا یہ اس وقت امریکہ کی صورتحال ہے اور امریکہ کی صورتحال کا اس وقت سب سے بڑا ذمہ دار جانتے ہیں کون ہے افغان طالبان انہوں نے اتنی بری طرح ان کو مارا ہے اتنی بری طرح مارا ہے کہ اب دیکھیں پاکستانے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھائیں جب انہوں نے حالیہ کا کہ ہمارا جو سمان ہے جنگی ہم واپس لے کر جانا چاہتے ہیں اس وقت ڈبل کاؤسٹ آ رہی تھی پاکستانے کا مسکیورٹی نہیں دے سکتے اور آپ یاد کریں کہ جب حالی کے اندر انہوں نے جنرل قاسم کو مارا تھا اس تمام صورتحال کے اندر انہوں نے پاکستان سے شمسی ائر بیس مانگی اس کے بعد پاکستان نے انکار کیا ہم نے کام نہیں دے سکتے ہم اس طرح کیاں گلتی کرنے نہیں جا رہے سو چیزیں جو ہیں وہ کافی لحاظ امریکہ کے لیے خطہ ناکھ ہو رہی کیونکہ امریکہ کا افغانستان کے اندر مستقبل کوئی نہیں ہے نہ انکہ کوئی سنتا جب اس طرح کی حالت ہوگی کہ جنرل سکارٹ ملر اٹھ کر دھمکی دے گا اور اس کے بعد وہاں سے ایک ویڈیو ریلیز ہو جائے گی دیکھو ہم نے تمہاری بیس پر قبضہ کر لیا آو جو اکھار نہ اکھار لے یہ اس وقت صورتحال ہے اور صرف اور صرف ایک چیز پر ڈارپا اس پر فوکس کر رہا ہے جس کو پچھلے اٹھارہ سے بیس سال میں ان کو سمجھ نہیں آئی وہ اس وقت فوکس کر رہا ہے کہ کوئی روحانی طاقتیں آتی ہیں افغانستان کے اندر وہ ان کی مدد کرتی ہے ہمارے تمام اصلے کئی دفعہ بیکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایسی ایسی وہاں پر اگزامپلز دیکھنے کو ملی ہے کہ کم از کم کم از کم پندرہ سو کروڑ اٹھارہ سو کروڑ نو سو کروڑ تین سو کروڑ اس طرح ان کے جہاز ہیلی کوپٹر تباہ ہوتے ایک چھوٹے سے مزائل سے اور ان کو سمجھ نہیں تھے اب حال ہی کے اندر امریکہ کا جو اتنا بڑا جہاز تباہ کیا گیا جس کے اندر مائیکل ڈینڈیا بھی تھا ان کو سمجھ نہیں ہے یہ ان کے پاس چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور ابھی تک وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی روحانی قوتیں ہیں جو ان کو مدد فرام کرتی ہیں اور وہ مدد فرام کرتے ہوئے ہمارے نشانے غلط ہو جاتے ہیں ہماری پروازوں میں مسئلے آ جاتے ہیں اور یہ جیت جاتے ہیں یہ اس وقت کی صورتحال ہے چائنہ پر حملہ کرنے سے بہتر ہے امریکہ افغانستان میں اپنا حال دیکھ لیں اور کرنسی کی ڈی ویلیو دیکھ لیں اپنی جو ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد اپنی ایکانومی کے دیکھ لیں ستیاناس کیا ہونے جا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں